اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہے پیر کا دن اور علماء سلف اور خلف کا یہ معمول رہا ہے کہ جب وہ کوئی نیا سبق اور نئی چیز شروع کرتے تھے تو پیر کے دن یا بدھ کے دن کیا کرتے تھے تو آج پیر کا دن ہے تو ایک نئی چیز ہم آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے خیالی ہوگا کہ پیر کے دن سے ہی اس کو شروع کیا جائے اور وہ چیز ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے ہم چس طوار ویڈیوز آپ کے سامنے اپلوڈ کریں گے وہ اس لیے بھی کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں بہت سارے مسائل تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اور آپ ان کو کمنٹ کرتے ہیں تو فرائیڈے کمنٹ باکس میں آ جاتے ہیں اور بہت سارے سوال اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں اور ان پر ایک کلپ بنائی جا سکتی ہے تو وہ کلپ بنا پکر آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے لیکن اس کا آپ تک کوئی اس طرح سے انتظام نہیں کیا تھا کہ باقاعدہ اس طرح کے مسائل لے کر چلیں گے جو ایک دو ذہن مائے بتا دیئے جو ایک دو ذہن مائے بتا دیئے لیکن اب یہ پلان کیا ہے کہ آپ کو باقاعدہ کبھی نماز کے کبھی روزے کے کبھی زکاة کے کبھی طلاق کے کبھی کسی طرح کے کبھی کسی طرح کے مسائل آپ کو بتائے جاتے رہیں گے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ اگر بیچ میں آپ کے مطالبے کی کوئی ویڈیو نہ آئے تو درس قرآن آپ کا چلے گا انشاءاللہ اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا آپ کے مسائل کا اور اس کے بعد انشاءاللہ جلد ہی شروع ہوگا آپ کے سامنے درس حدیث لیکن یہ تب ہی چلے گا درس حدیث اور آپ کے مسائل ان کا حل یہ کلپ جب چلیں گی جب بیچ میں آپ کی کوئی کلپ نہ آئے اگر آپ کے مطالبے کی کوئی کلپ یا کوئی امپورٹنٹ کلپ ہمارے دعائن میں تو پہلے وہ اپلوڈ کی جائے گی یہ چیز بعد میں بہت اللہ انشاءاللہ درس قرآن جاری رہے گا مکمل کوشش تو یہی ہے تو اس کلپ میں ایک چیز خاص وہ آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ جو سوالات ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے جن میں تفصیل ہوگی جس کی ویڈیو تین منٹ سے اوپر پہنچ جائے گی تو جو ویڈیو تین منٹ سے اوپر ہوگی وہ ہمارے اسی چینل حدیت المسلمین پر اپلوڈ کی جائے گی اور جو ویڈیو تین منٹ سے کم یعنی دو منٹ یا دیڑھ منٹ کی رہے گی اس کو ہم ہمارے چینل پر اپلوڈ نہیں کریں گے نہ کرنے کی وجہ یہ ہے جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یوٹیوب جو ہے دو ویڈیو کی تو نیوٹیفکیشن دینے کی نوٹیفکیشن کی ذمہ داری لیتا ہے اس سے زیادہ کی نہیں لیتا پہنچ گیا تو ٹھیک نہیں پہنچا تو ٹھیک تو اگر ہم دو دو منٹ کی ویڈیو آپ کو یہاں دیں گے تو ہو سکتا اس کی وجہ سے دیکھو کہ اگر اسے اپلوڈ کر دیا تو در سے قرآن کی ناغہ ہو جائے یا کسی دوسری ویڈیو کوئی دوسری ویڈیو جو ایمپورٹینٹ اس سے زیادہ وہ رہ جائے تو اس لیے شورٹ کلپ اگر بنے گی ہے دیڑ دو منٹ کی تو اس کو اس چینل پر اپلوڈ نہیں کیا جائے گا وجہ آپ کو پہلے سے بتا دی تو اس کو ہم اپلوڈ کریں گے اپنے دوسرے چینل آسک اے این قاشمی پر جس کو ہم آپ کو اس کی ان پر دکھا رہے ہیں ویسے تو اس چینل پر شورٹ مسائلی اپلوڈ کیے جاتے ہیں شورٹ کلپ اس میں آتی ہیں اور وہ چینل اس لیے بنائے گیا کہ فرائیڈے کمنٹ بوکس میں جو سوال آتے ہیں تو فرائیڈے کمنٹ بوکس کی ویڈیو سارے ہی لوگ نہیں دیکھتے اور نہیں سارے لوگ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور نہیں ہر انسان اپنے مطلب کا مسئلہ اس میں ایک دم کیچ کر سکتا ہے تو اس لیے اپنا دوسرا چینل بنائے گا جس میں شورٹ کلپ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں جو فرائیڈے کمنٹ بوکس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ ایک ایک مسئلہ آسانی کے ساتھ ہر کسی کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے علاوہ فرائیڈے کمنٹ بوکس کے علاوہ دوسری جو شورٹ کلپ ہم بنا لیتے ہیں دو دیڑھ منٹ کی جو ہو جاتی ہیں اس کو بھی وہاں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کی بھی جو ویڈیوز ہوں گی جو ایک دیڑھ دو منٹ کی ہوں گی تو وہ اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں گی باقی جو تین منٹ سے اوپر کی جو ویڈیوز ہوں گی وہ انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کی جائیں گی تو آج کا جو سوال ہے جو وہ یہ ہے کہ عام طور پر جیسے نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں کپڑا مارکیٹ سے خرید کر لائے اس کو ٹیلر کو دے دیا اس نے سی لیا اور وہ ہم نے پہن لیا یا اسی طرح ریڈی میڈ کپڑا بازار سے خریدا اور سلا ہوا ہے وہ اس کو پہن لیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیا کپڑا ہم نے لیا تھا جو بنا سلا تھا اس کو سلوائے یا ریڈی میڈ خریدا ہے تو پتہ نہیں وہ پاک ہوتا یا نہیں پاک ہوتا اس کو جب بنایا گیا تھا تو پاک تھا یا نا پاک تھا کچھ ہمیں علم نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے کیا اس کپڑے میں نماز ہو جاتی کیونکہ پتہ تو ہے نہیں کہ پاک ہے یا نا پاک ہے تو کیا اس کو دھو لینا چاہیے لانے کے بعد یا بنا دھوئے بھی ہم اس کو پہن سکتے ہیں اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنا دھوئے بھی اس کو پہنا جا سکتا ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی اس لیے کہ جیسے ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ پاک ہے ایسے ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے تو شک ہے کسی چیز کے پاک اور ناپاک ہونے کا اور ایک اصول اور ایک فقی ضابطہ اور قائدہ یہ ہیں کہ صرف شک کی بنا پر ہر چیز میں پہلے تو بتایا کہ اصل جو ہر چیز کے اندر اس کی عباحت اس کا اصل ہی ہونا یعنی کھانے کی چیز میں حلال ہونا پہننے کی چیز میں پاک ہونا یہ اصل ہے تو جو چیز ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے تو یہ یقین ہے کہ پھر یہ پاک ہے اگر کسی چیز کا یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے تو پھر یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ یہ پاک ہے کیونکہ قائدہ ہے جو یقین جو ختم ہوتا وہ یقین صحیح ختم ہوتا یقین شخص سے ختم نہیں ہوتا تو جیسے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے جیسے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ پاک ہے ویسے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے ہاں اگر اس ریڈی میٹ کپڑے پر یا سلے ہوئے کپڑے پر کوئی نافا کیا آپ نے دیکھ لی تھی خریدتے وقت یا پہلے سے ہی اس نے بتا دیا یا بننے کے سلنے کے بعد اس میں لگ گئی یا پہننے سے پہلے لگ گئی تو پھر اس کو دھویں گے دھونے کے بعد پہنیں گے اور اس کے بعد اس میں نماز پڑھیں گے اور ساتھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ نیا کپڑا پہنے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی نحمت ہے تو آپ اس پر ایک دعا پڑھیں جو ریپانک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ دعا یہ ہے جو میں آپ کو اس کے لئے پر بھی انشاءاللہ لکھوا دوں گا کہہ کر یاد رہا تو ورنہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دے رہا ہوں وہ دعا ہے الحمدللہ اللہ ذی کسانی ما اوواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ